موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کرلیں اور جو گھنٹی کا ویٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں بہت بہت شکریہ کافی دنوں سے بہت سے لوگ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں ای میلز کے ذریعے اور وٹس ایپ کے ذریعے جو مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کرزہ حاصل کر رکھا ہے یو اے میں کسی بھی قسم کا کرزہ ہے کریڈٹ کارڈ کا کرزہ ہے ان پر گاڑی کا لون ہے بینک لون ہے یا کسی کاروبار کے اوپر ان کے اوپر کرزہ ہے یا لون ہے تو کیا وہ ادا کیے بغیر یو اے سے جا سکتے ہیں اس حوالے سے میں نے تھوڑی بہت تحقیق کی ہے میں نے پتک چلایا ہے یا پڑھا ہے ان کے قوانین کو جو کرزے کے حوالے سے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی اصل صورتحال کیا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ حاصل کیا ہے کریڈٹ کارڈ پر کوئی چیز خریدی ہے یا آپ نے گاڑی خرید رکھی ہے یا آپ نے بینک سے کوئی ویسے کرزہ لے رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے اس کرزے سے پہلے اس کے اگینسٹ آپ سے چیک وصول کیے جاتے ہیں اور وہ چیک آپ پر لکھ کے دے دیتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں پوسٹ ڈیٹڈ چیک اس کے بعد آپ کو کرزہ مل جاتا ہے لیکن اگر کریڈٹ کارڈ کی صورتحال ہے تو ظاہر ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ کو دیکھ کر آپ کے نوکری کو دیکھ کر آپ کے کاروبار کو آپ کی ٹرانزیکشن کو دیکھ کر آپ کو کریڈٹ کارڈ یادل کیا جاتا ہے صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کرزے کی تین قسطیں نہیں ادا کرتے تو آپ کو ایک نوٹس آ جاتا ہے اور اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ سے اٹومیٹکلی وہ رقم ویڈڈرا کر دی جاتی ہے لیکن اگر آپ نے گاڑی کا کرزہ لے رکھا ہے تو ظاہر ہے اس صورتحال میں بھی آس ہوتا ہے اب میں اس کو مختصر کرتا ہوں اگر دو لاکھ درم سے کرزے کی اماؤنٹ ہے دو لاکھ یہ اس سے کم ہے اور آپ نے کرز حاصل کر لیا ہے تو یہ آپ کے خلاف متلکہ ادارہ عدالت میں جا سکتا ہے بینک میں جا سکتا ہے اگر بینک میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کے خلاف کے کرمینل کیس فوجداری کا مقدمہ درج ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا آپ سے وہ پیسے وصول کیے جائیں گے اور اگر آپ نے ڈیفالٹ کر دیا تو آپ کے اوپر دس سے پندرہ ہزار درم تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس پر قید کوئی نہیں ہے البکہ آپ نے کرزہ ادا نہیں کیا کرز ادا کیے بغیر آپ اپنے وطن واپس چلے گے چاہے وطن آپ کا پاکستان ہے ایڈیا ہے کوئی اور ملک ہے آپ نے کرز ادا نہیں کیا آپ نے جو کرز لیا تھا آپ نے وہاں سے اپنا ویزا کینسل کروایا اور آپ وہاں سے اپنے ملک چلے گے بھاگ گے کرت ادا کیے بغیر یا اپنے ملک واپس چلے گے اس پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو متعلقہ ایڈرس ہے اس پر نوٹسز آئیں گے آپ کے بینک آپ کو نوٹسز بھیجے گا کریڈٹ کارڈ کمپنی آپ کو نوٹسز بھیجے گی ہوگا کیا جب وہ دیکھیں گے کہ آپ ان کے نوٹسز کا جواب نہیں دے رہے آپ وہ رقم واپس ادا نہیں کر رہے تو اس کے بعد وہ متعلقہ حکام سے سینٹرل بینک کی ہدایات کی روشنی میں رابطہ کریں گے اور اس رابطے کی نتیجے میں ہوگا یہ کہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا آپ پر ٹریول بین لگا دیا جائے گا اگر تو آپ یو اے ای کے اندر موجود ہیں اور یہ سب کچھ آپ نے کر دیا ہے آپ نے کرز ادا دیا کیا آپ ڈیفارڈ کر گئے ہیں اور آپ کے خلاف یہ کیس درش ہو چکا ہے تو پھر آپ وہ کرز ادا کیے بغیر یو اے ای سے باہر نہیں نکل سکتے آپ کا نام کمپیوٹر میں آ جائے گا ٹریول بین آپ پہ لگ جائے گا اور جس وقت آپ جس بھی ائرپورٹ سے اپنے ملک کے لیے روانہ ہونے کی کوشش کریں گے آپ کو ائرپورٹ پر ہی روک لیا جائے گا اس وقت تک جب تک آپ وہ اماؤنٹ کرزہ واپس ادا نہیں کرتے اگر یہ دو لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ ہے تو پھر آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور لیکن اگر آپ کا کرز آپ نے دینا ہے ایک دو قسطیں لیٹ ہیں اس دوران آپ نے ویزا کینسل کروایا اپنے ملک واپس چلے گئے تو پھر آپ سے کوئی پوشکش نہیں ہوگی لیکن آپ دوبارہ یو اے میں نہیں آ سکتے آپ کے اوپر ٹریول بین بھی لگ جائے گا آپ کو بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا یہ تو ہو گئی کرزے کی صورتحال اب وہ لوگ جو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پچیس ہزار درم کا کرزہ دینا ہے پچاس ہزار درم کا کرزہ دینا ہے انہوں نے چیک دے رکھے ہیں ان کی خلاف کیس ہے جن کی خلاف پہلے سے کیس درج ہو چکا ہے وہ آگرینڈی ان پر ٹریول بین لگ چکا ہے وہ یو اے ای سے باہر نہیں جا سکتے جب تک یہ رقم ادا نہ کر دیں واپس نہ کر دیں جس ادارہ سے ملی ہے کسی کار کمپنی سے لی ہے تو اس کو واپس کرنی ہے کسی بینک سے لی ہے تو اس کو دینی ہے کسی کریڈر کارٹ کے پیسہ ہے تو اس کو دینی ہے کسی شخص کا ذاتی چیک ہے تو آپ نے اس کو اگر آپ نے اس کو کسی شخص سے کرز لے کے اس کو چیک دیئے ہوئے تو آپ نے اس شخص کو اس انفرادی حصیت میں اس شخص کو آپ نے وہ رقم ادا کرنی ہے اگر آپ کے خلاف کیس درج ہو چکا ہے تو یہ آپ کو ضروری اگر آپ کے خلاف کیس نہیں ہے آپ نے رقم لی اور آپ پتھیا کے رقم پتھیا کے بھاگنا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ دوبارہ جب تک آپ وہ رقم ادا نہیں کریں گے آپ یوئی میں داخل نہیں ہو سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ رقم دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ درن سے زیادہ ہے تو آپ یقین کریں آپ جس ملک میں بھی ہیں اس ملک میں بھی آپ کے خلاف کاروائی اور قانونی چارجوئی ہو سکتی ہے فیلہا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ